ہمارے ساتھ کمار کندن جڑے ہوئے ہیں کمار کندن یہ اگر سوال یہ ہے کہ اگر یہ اتنا ہی صرف اس ایکٹ کی روشنی میں جیسا کئی لوگوں کی طرف سے سمجھا جا رہا ہے صرف ویسا ہی معاملہ ہوتا تو پھر یہاں تک پیچیدگیاں آتی ہی نہیں اس بارے میں جب آپ کی قانون کے الگ الگ جانکاروں سے بات ہوتی ہے کیونکہ اس میں ایک بیچ میں مسئلہ یہ بھی آیا کہ ایس آئی اور اس میں اس طرح کی جگہوں کے مینٹیننس کے سندر میں جو اس میں ایک کلاوز ہے اب کیا اس تھیتیاں اسپسٹ ہیں یا واقعی مینٹینیبیلٹی والا یہ معاملہ ابھی سب سے بڑا پیچ رہے گا دیکھئے میں تقنیقی روپ سے تو بہت بہتر نہیں بتا سکتا لیکن جتنی میری وکیلوں سے بات ہوئی اور اگر اس کیس کے پچھلے ہسٹری کو دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا جب معاملہ سپریم کورٹ میں تھا تب سپریم کورٹ نے اپنے observation میں یہ کہا تھا کہ ہر کسی کو اس بات کے جاننے کا حق ہے کہ اس کے دھارمک سوڑک کا چڑتر کیا ہے اور اگر آپ کو یاد ہو گمار آپ کو کیا کچھ دیر ابھی میں شمبونات جی سے میں اس پر ٹپڑی لے لوں لوٹ رہا ہوں میں آپ کے پاس آپ نے وکیلوں سے جو بات کی ہے اس کو پلیز بتائیے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں لیکن میں شمبونات شکلا جی سے ابھی ان کا فریم مل نہیں رہا تھا اور اس سے پہلے کہ ان کا فریم دوبارہ جائے میں ان سے جان لینا چاہتا ہوں شمبونات شکلا جی اس میں جو یہ باتیں کہی جا رہی ہیں ایکچولی دیکھا جائے تو اس places of worship act کو بھی دیکھنے اور اس کا interpretation کا اپنا اپنا طریقہ بھی ہے کئی لوگوں کا جیسے کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو جیسا تھا اگر ویسی بات کی جا رہی ہے تو وہاں شیولنگ پہلے سے تھا اور وہاں یہ ترشول کے نشان پہلے سے تھے اور یہاں شنگار گوری کا مندر اندر پہلے سے ہے لہٰذا اس کو اس روشنی میں اس طریقے سے دیکھا جانا چاہیے تو آپ کو لگتا ہے کیا کہ اس میں interpretation کی اور point of view کی بڑی گنجائش ہے جیسے گنجائش تو ہے ہی تب ہی یہ جو case گیا ہے court میں اسی لئے گیا ہے کہ وہاں بھی وقیلوں کو لگا ہوگا یا آج کا کرتاؤں کو لگا ہوگا کہ اس میں گنجائش ہے جو 1947 کا ایکٹ ہے 1991 کا ایکٹ ہے تو لوگوں اسی لحاظ سے کہ ایک تو دھاروک بھاؤناوں کا معاملہ ہے اور چونکہ یہ دونوں چیزیں ثابت ہوتے ہی آ رہی ہیں کہ وہاں پہ سنگار دوری کا مندر تو تھا ہی اور مندر تھا تو یہ ساری چیزیں ملا کر کے ہی court میں گئے ہیں اصلی چیزیں جو آئے گی leak والا معاملہ کی ویڈیو leak کیسے ہوا اس پر امریکہ سے زیادہ focus ہو سکتا ہے کہ ویڈیو leak کرنے سے کیا استقیان بنی ہیں باقی اس میں اس بات کو تو لے کے کوئی مددہ ہے ہی نہیں کہ court میں یہ معاملہ کیوں گیا خیر کنٹ بات ہے کیا استقیان پہلے کیا استقیان اور کیا استقیان ہے یا کیونکہ ان کا بھی کہنا ہے کہ بھائی تو اتیاسی گروہ سے مندر تھا ہی ہے اس لیے جن لگتا ہے کہ اس کو لے کر کے اچھکیا کے بارے میں کوئی سنشے ہوگا سنشے ہوگا تو یہ ویڈیو leak والا معاملہ اب یہ ویڈیو leak والے معاملے میں بھی کمار کندن کے پاس میں چلوں گا اور ان کے پاس جا کر اس میں اور تفصیل سے جانکاری لیتے ہیں ابھی تک جو پہتیس بندوں پر سنوائی ہوئی ہیں ان میں سے ان پہتیس میں سے کون سے سب سے زیادہ انڈرلائن کیے جا سکنے والے بندوں ہیں اور آگے اب جو کیونکہ اب بتایا جا رہا ہے کہ قریب چھپن بندوں ہیں تو اس میں سے کون سے بہت بہت تپورن ہیں جن پر آگے سنوائی ہوئی ہے ذرا دیکھئے گیان واپی میں اب تک کیا کیا اہم ہوا اس سے آپ کو آگے کی چرچہ کو سمجھنے کے لیے اور پرسپیکٹیو ملے گا پانچ محلاؤں نے عدالت میں یاچی کا داخل کی تھی یہاں سے اس ماملے کی شروعات ہوئی تھی گیان واپی پریسر میں موجود شنگار گوری کے مندر میں پہنچ کر پوجن کی عنومتی انہوں نے مانگی تھی اور اس میں پھر کیا ہوا تھا آٹھ اپریل دوہزار بائیس کو وکیل اجائے کمار مشر کو کو کورٹ کمیشنر نیوکت کیا گیا تھا جن کو ایڈوکیٹ کمیشنر بھی کہتے ہیں لوکل کمیشنر بھی کہتے ہیں انجمن انتظامیہ کمیٹی نے ہائی کورٹ میں کمیشن کی کاروائی روکنے کی مانگ کی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کمیشن آگے کام کیوں کر رہا ہے کیونکہ تو پلیسس آف ورشپ ایکٹ کے تحت اس میں اس میں آگے کوئی انیشیئیسن ہونا ہی نہیں چاہیے اب بیس اپریل دوہزار بائیس ہائی کورٹ نے کمیشن کی کاروائی پر روک لگانے کی مانگ والی آجکہ کو خارج کر دیا چھبیس اپریل دوہزار بائیس کو عدالت نے کورٹ کمیشنر کو کمیشن کی کاروائی شروع کرنے کا نردیش دیا اور چھے مائی دوہزار بائیس کو ڈھائی گھنٹے تک کمیشن کی کاروائی ہوئی گیان واپی میں پرویش کو لے کر نے سترہ مائی سے پہلے گیان واپی سمیت پورے پریسر کا سروے کرانے کا آدیش دیا چودہ مائی دوہزار بائیس کو کورٹ کمیشنر کے اگوائی میں صبح آٹھ بجے سے بارہ بجے تک سروے ہوا اور راؤن ون میں سبھی چار تہکانوں کے تالے کھلوا کر اس کا سروے کروایا گیا اس کی ویڈیو گرافی بھی کرائی گئی یہاں پر راؤن ٹو میں پندرہ مائی دوہزار بائیس کو راؤن ٹو میں گمبدوں نماز تھل وجو والی جگہ کے ساتھ پشمی دیواروں کی ویڈیو گرافی ہوئی سولہ مائی دوہزار بائیس کو تیسرے دن دو گھنٹے میں سروے کا کام پورا کر لیا گیا اور وادی پکش نے گیان واپی میں شیولنگ ملنے کا دعبہ کیا کورٹ نے شیولنگ والی جگہ کو سیل کر دینے کا آدیش دیا کورٹ کے آدیش پر ڈی ایم نے وضو پر پابندی لگا دی بیس مائی دوہزار بائیس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ ماملے کی سنوائی واران اسی زلہ عدالت کرے ماملے کی سنوائی واران اسی زلہ عدالت کرے اب یہ جو ٹائم لائن ہے اس ٹائم لائن کے تحت آج واران اسی کورٹ میں اس کی سنوائی کے تحت وہاں پر اس موڑ پر ماملہ ہے اور دونوں ہی طرف سے جو باتیں کہی جا رہی ہیں اس کے علوک میں کیا ہے جو آپ کے حساب سے ہائلائٹ کرنے والا ہے دیکھیں میں تو ابھی کہوں گی کہ جیسے پہلے سپیٹکر نے بھی کہا تھا کہ ماملہ بھی سب جوڈیس ہے اور ابھی کچھ بھی کہنا بہت پرینٹر سکھی نہیں ہوگا ایک وقت ہونے کے ناملے کی اس کے پر جو ماملہ پورٹ کے اندر لنگے تھے اس کے پر اور پرنٹر یہ جو سارا کا سارا ماملہ جو ہے جو کوٹس ہے یہ جو ایویڈنس ہے اس کے آدھارتوں پر کرنے والی ہے مجھے اپنے کانونی پردیا کے پورا بہت ہے میں یہ بلکل بھی نہیں کہہ سکتے اس پکش یہ ہوگا کہ اس پرش کے لئے ہوگا کوٹس جو ہے کسی بھی دھارمیک اپی جو بینٹ آف مائنٹ کے اوپر نہیں جاتی ہے کہ یہ جیان واپی جو تھا میں ایک بات آپ سے سمجھے چاہتا ہوں اس سے بہت کلیریٹی ملے گی ٹھیک ہے ماملہ سب جوڈیس ہے اور ظاہر ہے وہاں جو ہوگا وہی سامنے آئے گا اور سب کے لئے شیرودھاری ہوگا بات صحیح ہے لیکن اس دیش کے عام ناغرک کی حیثیت سے بھی اور ایک لیمین کے لیے بھی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک کوئی ایک پرویجن ہمارے کانون میں جو ہے ان کو کیسے دیکھنا چاہیے دیکھیں کہ جو کانون جو ہے وہ ایک کانون اس کی اس کو کہتے ہیں کہیں پر بھی وہ کانون کی یہی سندرتا ہے ہمارے لیگل سسٹم کی اور جو ہماری جو ہم لیڈی کا بھی ہوتے ہیں جب ہم سٹوڑن ہوتے ہیں جو law interpretation ہے وہ جو ہے ہمیشہ ڈیویلپ کرتی رہتی ہے تو یہ ہم اس کو بلکل بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو یہ ایک interpretation ہے وہ ہی صحیح ہے یا کسی particular judge کا یا کسی وکیل کا یا کسی پاکش کو دیکھنے کا جو طریقہ ہے کسی section کا ایک full and final ہے law جو ہوتے نہیں کہ ہمیں کی ایک گھا کی طرح ہے کہتے چرائے گھنگا کی طرح سمدر ریور کی طرح ایک ندی کی طرح کانون بھی ہمیشہ بہتا رہتا کہیں پر بھی ستھر نہیں رہتا ہے لاؤ انٹرپیٹیشن کو اگر ہم اس میں آزماتے ہیں اور لگاتے ہیں تو اس کے ادھار کے اوپر آنکھین کے اندر جو جج اس ماملے کی پیاروی جو سن رہے ہیں اور جو وکیر جو اپنے پکش کی پیاروی کر رہے ہیں وہ ہر پکش اپنے اس قانون کو اپنے طریقے سے انٹرپیٹ کرنے کی کوشش کرے گا پر آخر اندر یہ جن کے اوپر پیان کرتا کہ اس کانون کیا جا دونوں ہی طرف سے اپنی بات کو اپنے پوائنٹ آف ویو کو ظاہر ہے ستھی مانتے ہوئے اس کے سندر میں دلیلیں دی جائیں گی اور اس کو سننے کے طرف سے جو باتیں ابھی تک کہی گئی ہیں اور یہ بھی دکھائی دیتا ہے کس کا پکش ایک common approach سمجھ لیجئے common sense سمجھ لیجئے کہ کون ابھی تک اپنی باتوں کو لے زیادہ مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے کسی نے کوئی بہت مہت بندو اٹھایا ہے کیا جو آپ کو لگتا ہے کہ جس کا منشن ضرور ہو نا چاہیے جو قانون کے جانکار یہاں کہ ہیں اسطھانی اسطر پر ان کا صاف کہنا ہے جو پچھلی سنوائی سوبرم کوٹ میں ہوئی تھی سوبرم کوٹ نے ایک بات کو لے کر انگیت کیا تھا کہ کسی بھی جو یہاں کے اسطھانی وکیل ہیں ان کا کہنا ہے کہ سوبرم کوٹ ایک طریقے سے اشارہ کر چکا ہے جو پلیس او ورس ایف ایف اور دوسرے چیزوں کا لوگ حوالہ دے رہے ہیں اس کے تحت بھی لوگوں کو یہ جاننے کا حق ہے اور اگر یہ جاننے کا حق ہے تو پوری کاروائی ہونی چاہیے پوری جانچ ہونی چاہیے پوری پرکریا سے گزرنی چاہیے اور یہ اس کے لیے پورا کیس مینٹین بلٹی کی بہت مہات پورن بات اور میں تھوڑا سیس کو ریوائن کروں گا آپ ہی اس دن میرے ساتھ جب ہم اپنے درشکوں کو جانکاری دے رہے تھے آپ سپریم کورٹ سے اس ماملے کو ہم تک پہنچ رہے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ اس دن مہات دے دیا جا رہا ہے خاص کر کہ میں دیکھ رہا ہوں پرتی وادی پکش چار گھنٹے تک پورے مینٹین بلٹی پہ تک وہ کہ چکا ہے اور آج بھی پرتی سنا جاتا ہے یہ سب دلچس پہلو ہے جس پہ ہم سب نظر ضرور رہے بہت مہاد اپ دیان دینے والی ہے کہ اس میں شامل کیا جائے گا کیا آشونی اپاد دھیائے جو کہنا چاہ رہے ہیں ان کو بھی اس معاملے میں شامل کر کے ان کی بھی بات سنی جائے گی کیا ہو